اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی اسٹار کسانہ شو اور آج کا پروگیم ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ یوں کہ آپ کو معلومی ہے کہ ہمارا جو شو ہے یہ اومنی پہ فرسٹ ایور اردو شو ہے اور اسی کی مناسبت سے آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے پروگیم میں دعوت دی ہے وہ بھی اردو کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں اور ان کا نام ہے تمانی جعفری اور انہوں نے ایک بلوگ شروع کر رکھا ہے اردو مام ڈاٹ کام کے نام سے اور بہت مشہور ہے یہاں پہ بھی ان کی فالوئنگ ہے پاکستان میں بھی انٹرنیشنلی بہت رب بڑی فالوں گیا ان کی تو آج زرہ دیکھیں گے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں انہوں نے چativ کیا اور کس مقصد کے تحق trafficking چرویا جائیں اسلام علیکم کیسے آپlig hole ہے آپ اور یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ بدے تو عردو کے ساتھ اتنی محبت پیش ہوئی کہ آپ نے عردو بلوگ شروع کر دی ہے Yongler تو لوگ آتے ہیں پاکستان سے john پر آ کے سیٹل ہوتے ہیں ٹھر سہریں کرتے ہیں گھومتے گھامتے ہیں تو آپ نے آ کر تو عردو کے اوپر قام شروع کر دیا جی آئی ایک اس ولوگ کو شروع کرنے کا جو مرحہ مقصد تھا وہ بہت اپنے بچوں کے لئے تھا میری بیٹی اب ماشاءاللہ چھ سال کی ہے جب وہ چھوٹی تھی تو مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ یہاں کیانیدا میں رہتے ہوئے اس کی انگریزی تو بہت اچھی تھی مگر اس کی اردو کی طرف مجھے خود بہت توجہ دینی پڑتی تھی اور میں جو طریقے استعمال کرتی ہوں اس کو اردو سے کھانے کہ کہانیوں کے تھروں نظموں کے تھروں کچھ اردو کی کرافٹس کر کے تو میں نے سوچا کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ میں اور والدین کے ساتھ بھی شیئر کر سکتی ہوں کیونکہ ہم لوگ ہم پاکستانی دنیا بھر میں پھیلے میں ہیں امریکہ کینیڈا انگلینڈ ہر جگہ رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہی جو میں کر رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ اور پیرنس کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جس طریقے سے مجھے اردو سے محبت ہے اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اردو سے محبت ہے اور وہ اس محبت کو اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو what was the first step کیا آپ نے پہلا step کیا اٹھایا جب آپ نے سوچا کہ بلوگ شروع کرنا ہے تو where did you start it from میرے خیال سے جو سب سے پہلا step ہے وہ یہ کہ جو content وہ بہت interesting ہو یہ میرا سب سے پہلا مقصد تھا ہمارے گھروں میں بچوں کو سب اردو میں ڈانٹا جاتا ہے تو میں چاہتی تھی کہ جو بچوں کی اردو کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ ایک مزے کی انگیجنگ طریقے سے ہو آپ نے دیکھا ہوگا جو بچوں ہمارے یہی کینیڈا میں رہتے ہیں جب وہ سکولز میں جاتے ہیں لائبریز میں جاتے ہیں تو ان کا جو سٹوری ٹائم ہوتا ہے وہ اٹھرسٹنگ ہوتا ہے پپٹس ہوتے ہیں پویمز ہوتی ہیں سٹوریز ہوتی ہیں اور ہم اپنے بچوں کو جب اردو کرتے ہیں یا تو ہم نے ڈانٹ دیتے ہیں یا وہ بچاری دادی یا نانی کا پاکستان سے فون آتا ہے تو وہ ان سے بات کرتے ہیں تو میرا پہلا جو میرے لئے جو سب سے پہلا سٹیپ تھا یہ وہ یہ تھا کہ جو میں یہ بلوگ بنا رہی ہوں اس کے اوپر کانٹنٹ بہت انٹریسٹنگ ہو تو میں نے جو کتابیں میں اپنے بچوں کے لئے استعمال کرتی ہوں وہ میں اس بلوگ پر شیئر کرتی ہوں پھر کچھ نظبیں میں خود بنا لیتی ہوں کہ اگر اس چیز کی اویلیبل نہیں ہے تو میں خود بنا لوں پھر میں نے ایک پاپٹ کا استعمال کیا بلوگ کے اوپر بڑی سمپل سی بلوگ شروع کی میرا تھوڑا سا بیک گراند کمپیور سائنسز کا ہے بلکل ٹیکنیکل نہیں ہوں یہ بہت ہی ایک سمپل سی بلوگ ہے اس کا نام تھا اردو موم وہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا وہ میں نے اس لیے رکھا کیونکہ یہ بائی لنگول بلوگ ہے اور جو میرے بچے ہیں وہ بھی بائی لنگول ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں پاکستانی کنیڈین ہوں مگر میرے بچے کنیڈین پاکستانی ہیں وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں مگر ان کا تعلق پاکستان سے بہت زیادہ ہے تو اس لیے کیونکہ ہمارے گھر میں اردو انگلیش دونوں کو ایک طرح کی امپورٹنس دی جاتی ہے تو جو اس بلوگ کا نام ہے اردو موم یہی ایک اس ایڈنٹیٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ ہماری ایڈنٹیٹی اردو انگلیش دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کی آل سو ایک جو تھوڑا سا فنی بات ہے میری جو بیٹی ہے وہ ہمارے جو پاکستانی دوست ہیں ان کو کہتی ہے یہ ہمارے اردو دوست ہیں اور باقیوں کہتی ہے کہ انگریز دوست ہیں بچے بہت سمارٹ ہوتے ہیں جب وہ ہمارے پاکستانی فرنس سے ملتی ہے تو اردو میں بولتی ہے اور جب وہ اپنے نیبر سے اور سکول میں جاتی ہے تو وہ انگلیش بولتی ہے تو اس کرنا نام ہے اردو موم وہ بھی اس بلوگ کی بائلنگول آئیڈنٹیٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے شروع کیا تو how was it received کس طرح کمیونٹی نے اس کو received کیا اور دیگر جو آپ کے فالورز ہیں all over the world انہوں نے کیسے received بلکل شروع میں تو یہ بلکل میرا ایک project تھا پہلے تو شروع میں میں نے ایک دو بلوگ پوست لکھی بلکل بھی share نہیں کی میری بہن نے پھر ایک دن کہا اس نے اپنے facebook page پہ اس نے share کیا پھر آہستہ آہستہ شروع میں میرے ہی friends تھے جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں انہوں نے اس کو اپنے اس کے اوپر share کیا اپنے social media پہ بہت organic سی reach تھی اس کی مگر جو مجھے خوشی ہوئی وہ اس بات کی کہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے مجھے contact کیا جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس طرح یہ اردو سکھائیں تو اس کا جو شروع ہے وہ بلکل ابھی بھی اس کی جو reach ہے وہ بہت organic ہے کہ اچھا کسی نے پڑھا اس نے اپنے دوست کو بتایا انہوں نے آگے اپنے ان کو بتایا تو بس یہ ایک اسی طریقے سے grow کر رہی ہے اچھا یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے کام تو شروع کر دیا اب اس میں آپ کا جو next level ہے دھائرہ کوئی target ہوتا ہے کہ حدف ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے وہ کیا ہے ابھی میں آج کل زیادہ stories time پہ concentrate کر رہی ہوں ابھی بھی میں نے اپنی بلوگ پہ کچھ resources شیئر کیے تھے کہ آپ خود کیسے story time کر سکتے ہیں جس میں آپ کہانیاں اور نظمیں دونوں ہوں اب میں سوچ رہی ہوں کہ میرا یوٹیوب کا چانل بھی ہے اس کے اوپر regularly story time شروع کروں میں facebook پہ live videos کرتی ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا personal goal کیا ہے ایک بچپن میں جو میری بہت فیوریٹ آتھر تھی وہ انیت بلائٹن ہے جو انگلیش آتھر ہے میں چاہتی ہوں کہ جس طرح انیت بلائٹن کی کتابیں پڑھ کر ہم لوگ ایک امیاجینیشن جو تھی ہماری وہ you know it would run wild and there was there was no end you know we would just think of so many beautiful things میں چاہتی ہوں کہ بچوں کی اردو کی اسی قسم کی خوبصورت کہانیاں ہوں چھوٹے بچوں کے لیے بڑے بچوں کے لیے جو بچے دس سال کی ہیں نو سال کی ہیں چار پانچ سال کی ہر ایج کے بچوں کے لیے تو ultimately جو میرا اپنا ایک personal goal ہے وہ بچوں کی خود اردو کی کتابیں اردو کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم یہ اکثر یہاں پہ جو میں نے خواتین کو دیکھا ہے جو مائے ہیں ان کا ایک concern ہوتا ہے کہ اردو تو ٹھیک ہے کہ اردو بھی آنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ ان کو دین کا بھی کچھ پتا چاہیے تو اس حوالے سے بھی آپ کا کچھ پلان ہے میرے خال سے اس سلسلے میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ہم مزید بات کریں گے اور آپ کی بکس بھی دیکھیں گے ناظرین لیکن چونکہ یہاں پہ بریک کا وقت ایز یو جل آن پہنچا ہے وہاں پیس آئیں گے تو بات کر رہے ہوں کہ تمانیا کے ساتھ پلیز سیٹ ٹائٹ ویڈ رائیڈ بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی اصراکستانہ شو اور بڑی ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے تمانیا جعفری صاحبہ کے ساتھ اور اردو کے معاملے میں گفتگو ہو رہی ہے تمانیا یہ جو آپ کی بکس میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ ساتھ لے کے آئیں ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جو پپٹ ہے یہ کیا ہے یہ آپ نے کہاں سے سیکھا اور کیسے بنایا یہ اس کا کیا ایڈیا تھا بلکل سیکھا تو کچھ بھی نہیں یہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی یہ میں آپ لوگوں کو ملوانا چاہوں گی ان کا نام ہے لالا یہ میرے ساتھ سٹوری ٹائم میں آتے ہیں یہ لالا پپٹ کو میں نے اسلامباد میں لوگ ورثہ سے خریدا تھا یہ کسی نے ہاتھ سے بنایا مجھے اتنا خوبصورت یہ لگتا ہے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کسی نے کتنے پیار سے اس کو ہاتھ سے بنایا ہوگا جس میں اگر آپ زومنگ ہم کر لیں بلکل یہ ہے جی لالا جی کتنا یہ خوبصورت it's a hand puppet اور یہ لالا جو ہے یہ میرے سٹوری ٹائم میں میرے ساتھ ہوتے اور میں پپٹ اس لئے استعمال کرتی ہوں جس سے میں کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ بچے انجوائی کرنے سٹوری ٹائم کو تو اس کا کیا رول ہوتا ہے جی لالا جو ہے یہ نظمیں بھی بچوں کو سناتے ہیں اور کبھی کبھی دانس بھی کرتے ہیں دانس کیسے کرتے ہیں یہ بس ہل ہل کر کچھ اپنا دانس کرتے ہیں جب چودہ اگست کے اوپر یہ بچوں کو جو ملی نغمے ہیں وہ سناتے ہیں ایک سٹوری ٹائم پہ میرے کمپانین ہیں اس کی اپنی ایک پرسنالیٹی ہے اور یہ بچوں کے ساتھ انٹرائک کرتے ہیں یہ کہیں آپ نے وہ جو یاد ہے آپ کو کلیاں ایک پروگرم ہوا کرتا تھا ادھر سے تو نہیں آپ نے مخوض ادھر سے ہے بلکل ہمارے پاس جب ہم بچپن میں بڑے ہو رہے تھے تو اتنی بہت خوبصورت اگزامپلز تھی اتنے اچھے اچھے پروگرمز تھے ہمارے پاس کلیاں رفی پیر اتنے لوگوں نے اچھا اچھا کام کیا ہے سلسلے میں میری تو ایفرٹ بہت ہی ایک ایمیچور سی ایفرٹ ہے اور میں نے اس لیے صرف میں ان کو شامل کرتی ہوں لالا کو اپنے سٹوری ٹائم میں کہ بچے اس سے خوش ہوتے ہیں اور میں سب کو یہی کہتی ہوں جب میں اپنی بلوگ پہ باب آپ سے شیئر کرتی کہ جب آپ سٹوری ٹائم کریں تو آپ کو گھر میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس لالا جیسا ہی پاپٹ ہو آپ گھر میں جو ایک جراب ہر ایک کے گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے آپ وہ سوکس لیں اور اس کے اوپر ایک آنکھیں ڈراؤ کریں اور آپ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو بکس ہیں یہ میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں تو واپس لوگوں کے سوٹکیسز میں کپڑے ہوتے ہیں میرے سوٹکیسز میں کتابے ہوتے ہیں یہ بک گروپ کی کچھ کتابیں ہیں بچوں کی جو بہت اچھی ہیں یہ آکسورڈ یونیورسٹی پریس کی کتابیں ہیں فیروز سنس کی جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے کتابیں فیروز سنس کی کتابیں ہیں یہ دھیرے بولو ایک اسلامباد کا گروپ ہے جو بہت اچھی بچوں کی کالرفل کتابیں بنا رہے ہیں اور گوگی سٹوڈیوز جو نگار نظر ہیں جو کاتون بناتی تھی گوگی کا آج کل وہ بھی اردو کی کتابیں لکھ رہی ہیں یہ سب کتابیں میں اپنی بلوگ پہ شیئر کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ جو آپ کا ایک پیٹن ہے جو موڈل ہے اس میں سے اگر آپ ہمیں کچھ سنا سکیں ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ان کے جو گھر میں بچے ہوں گے وہ بھی ذرا تھوڑا سے مستفیز ہوں بلکل ضرور میں چاہوں گی جو صوفی غلام مصطفی طباسم میرے بہت فیورٹ ایک رائٹر ہیں انہوں نے بچوں کے لئے بہت اچھا کام کیا ہے تو یہ ایک کتاب ہے جس میں ان کی یہ کتاب ہے جس میں ان کی بہت ساری نظمیں ہیں جو کئی ہمیں اپنے بچپن سے یاد ہیں اس میں سے میں ایک پڑھنا چاہوں گی جو ہے ازرا کی گڑیا ازرا کی گڑیا سوئی ہوئی ہے گھنٹی بجاؤ اس کو جگاؤ توبہ ہے میری میں نہ جگاؤ وہ رو پڑے گی مجھ سے لڑے گی اچھا یہ صوفی غلام صورت وصنگ کا تو نام جب ہم سنتے ہیں ہمارے بچپن میں وہ ٹوٹ بٹوٹ کی نظم ہوتی تھی تو یہ جو چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ ایک انٹریسٹنگ طریقے سے بتانا یہ بڑا ضروری ہے تو آپ نے اپنی اونلائن نسکے پر کچھ ایڈرسز وغیرہ دیئے ہوئے ہیں کتابوں کے سلسلے میں میں نے لنکس دیئے ہوئے ہیں کہ یہاں پاکستان میں آپ کیسے آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ ملک سے باہر رہتے ہیں تو آپ کیسے آرڈر کر سکتے ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ماباو پلیز یہ کتابیں آپ نے بچوں کے لئے آرڈر کریں میں ایک اور بات آٹ کرنا چاہتی تھی کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمارے اپنے کیالگری شہر میں جو کیالگری پبلک لائبری ہے وہ بھی اردو کو بہت انکاریج کرتے ہیں جی بالکل تو وہاں بھی اردو کی کتابیں ملتی ہیں مگر میں نے اپنی بلوگ پوست پہ بھی ان کتابوں کے بارے میں منشن کیا رہا ہے کہ آپ نے کیسے آرڈر کر سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ہماری کمیونٹی ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ ان کو کوئی ٹپس دینا چاہیں اپنے اس فیلڈ کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ وہ ہر عورت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی مطلب کئی بہت پڑھی لکھی ہوتے ہیں لیکن کئی لوگ نہیں ہوتے تو وہ کیا کریں اپنے حساب سے کہ وہ ایک چیلنگ تو ہے نوم کے لیے میرے خال سے جو سب سے بڑی امپورٹن بات ہے اپنے بچوں کو اردو سکھانے میں سب سے بڑی تو یہ ہے کہ ایک اپنے دل سے یہ ڈر نکال دیں کہ اگر آپ کے بچے اردو بولیں گے تو وہ انگریزی نہیں بول سکیں گے سب سے پہلے تو اپنے دل سے یہ ڈر نکال دیں ریسرچ یہ بات پروف کرتی ہے کہ بچے آرام سے دو زبانیں سیکھ سکتے ہیں بلکہ دو سے زیادہ بھی سیکھ سکتے ہیں جو بچے بائی لنگول ہوتے ہیں ان کا ذہن ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ریوائر ہوتا ہے وہ ان کا ذہن زیادہ تیز ہوتا ہے تو آپ اپنے بچے کے لیے ایک بہت اس کو ایک بہت ایڈوانٹیج دے رہے ہیں اگر آپ اس کو بائی لنگول بنا رہے ہیں تو طب سے پہلے یہ تو اپنے ذہن سے ڈر نکال دیں کہ اگر اردو سیکھے گا تو انگریزی نہیں سیکھ سکے گا انگریزی بھی سیکھے گا اردو بھی سیکھے گا بہت کامیاب رہے گا تو یہ ڈر نکال دیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں اردو کو عزت دیں یہ بہت ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو اتنی عزت نہیں دیتے اپنے گھر میں اپنی زبان پراؤڈلی بولیں آپس میں بولیں اپنے بچوں سے بولیں اور پیار سے بولیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اردو کی کتابیں پڑھیں جب بچے اپنے ماباپ کا بیہیوئر مارل کرتے ہیں تو اگر آپ اردو کی کتابیں اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں گے اپنے بچوں کو رات کو پڑھائیں گے بیٹ ٹائم سٹوریز تو بچے بہت انجوائی کریں گے ان کے ساتھ نظمیں آپ پڑھیں ان کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے کہیں بھی جاتے ہوئے گھر میں آپ ان کے ساتھ نظمیں پھر کچھ ہمارے بچپن کے خاص کھیل ہوتے تھے جو لوگ ہم لوگ کھیلتے تھے اکر بکر بمبے بو آکھی میچی کتنے چھوٹے چھوٹے میں نے بلوگ پوست خاص یہ کی تھی کہ بیبیز کے ساتھ آپ کون سے گیمز کھیل سکتے ہیں اردو کے جو بھی آپ کو اپنے بچپن سے یاد ہے وہ آپ کریں اور آپ کے بچے ضرور اٹھو بولیں چلیں آپ کا بہت شکریہ تمانیا آپ نے بہت زبردست کام کیا اور میں سمیتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے لمعہ فکریہ ہے کہ اس کو فالو کیا جائے اور آپ کا جو کام ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اس میں ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری سپورٹ کریں گے اور امید ہے کہ آپ پھر آئیں گی اور مزید کہانیا آپ سے ہم سنیں گے وہ ناظرین تمانیاں ہم بلاتے رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ پیٹن جو ہے یہ عام لوگوں تک پھیلتا رہے کیونکہ اردو اگر ہم سیکھیں گے تو ہماری نہ صرف نیشنل لینگویج ہے بلکہ یہ ہمیں جوڑتی بھی ہے تو ایک کمیونٹی کی طور پر بھی یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اردو کو اس کی اشارت کریں اس کی ترویج کریں یہاں پہ ایک بریک بریک اپدو آپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ وسیمہ سلطان صاحبہ ہوں گی ہماری کمیونٹی کی بہت ہی پیاری ایکٹیوست ہیں بہت ہی اچھی انسان ہیں ان سے ذرا بات کر رہے ہوں گے پلیس سٹائیٹو لیڈ رائٹ پر ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں وسیمہ سلطان صاحبہ کے ساتھ ہماری کمیونٹی کی بہت ہی حد دل عزیز شخصیت ہیں اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا ہی ریچ ہے خواجہ ناظم الدین سے لے کر سر سلیم اللہ تک ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ذرا ان سے پوچھیں گے پھر یہ ہے کہ ان کی پرسنل ٹریٹس میں یہ ہے کہ آپ ان کو جب بھی کہیں بلائیں کسی بھی کام کے لیے بلائیں تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ذرا گپ شپ لگائیں وسیمہ کیسی ہیں جی آپ الحمدللہ شکریہ ٹھیک ٹھیک ہے اب مجھے تھوڑا سے یہ بتائیں کہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ خواجہ صاحب کے ساتھ کیا ہے اور سر سلیم اللہ صاحب کے ساتھ کیا ہے جی نواب سر سلیم اللہ جنہوں نے مسلم لیگ کے ون آف دی فاؤنڈرس وہ میرے امی کے دادا ہیں ٹھیک اور خواجہ ناظم الدین امی کے مامو بھی چچا بھی اچھا ٹھیک جو کہ گوینر جنرل بھی تھے پرائم نیسٹر بھی تھے تو ہر جگہ جہاں بھی میں جاتی ہوں تو آئی آٹوماتیکلی میں پولیٹکس کی طرف میرا رجحان ہوتا ہے انکلائنڈ ہوتی ہوں اور پھر کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرتی تو آپ کا بچپن اور آپ کی انیشل لائف جو ہے یہ پاکستان میں کہاں پہ گزری ہوئی انیشل لائف تو جی میں میرے والد he was a bureaucrat he was a federal secretary تو ان کی پوسٹنگ he was an ICS officer جو کہ اب پاکستان میں CSP کہلاتے ہیں تو میں ڈھاکے میں بھی رہی ہوں کراچی میں مگر بیسکلی زیادہ تر راولپنڈی میں اسلام آپ پاہ راولپنڈی تو راولپنڈی آپ کو یاد آتا ہے ابھی بہت اچھی طرح بہت زیادہ جی اچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ میں کافی جگہوں پہ سیر بھی کی بھی ہے آپ رہیم بھی بھی ہیں کہاں کام پہ آپ گئیں پاکستان کے بعد پاکستان کے بعد جب میں اشاری ہوئی تو میں کانیڈا میرے ہسپن پیٹولیم انجینیر جیولوجیس تو ہی مائیگریٹڈ سیونٹی ٹو میں وہ آئے ہیں سیونٹی ٹری میں میں آئی ہوں اور اس وقت ہم کیلگری آئے بکوز آبیسلی دات پس آئیل ٹاؤن کا آئل سے تعلق تھا اور یہاں سے پھر ہم سکیچپن ریجائنہ چلے گئے ریجائنہ سے سعودی عربیہ چلے گئے وہاں سے ہم ٹریپلی چلے گئے لیبیہ تو وہاں دس سال ہم باہر رہے ہیں اور آپ پھر واپس کب ہے دوبارہ واپس 1987 میں وہی کیلگری میں جی میں وہاں بھی باہر بھی سعودی میں آئی وز آ فول ٹائم سبسٹیوٹ ٹیچر امریکن سکول میں اور لیبیہ میں میں نیو ٹرپلی کالج میں ٹیچر تھی لیکن اس کے ساتھ جو میں وولنٹیرزم کرتی تھی وہ یہ تھا کہ میں جو پاکستانی بچے تھے وہاں ان کو میں گھر پہ یا جو وہاں سکول تھا as a volunteer I would teach them English ٹھیک ہے یہاں پہ آکے آپ نے ریٹریننگ وغیرہ کی آپ نے آپ کو ریٹرین کیا جب میں واپس آئی ہوں تو میں نے early childhood education میں ڈپلوما لیا کیلگری میں کالج سے اور جب سے میں I've been a director ٹھیک ہے in various daycares in the city اور اس کے ساتھ میں چار سال I was a validator for accreditation for daycares یہ در ہمارے ناظرین کی consumption کے لیے بتا دیں کہ validator کیا ہوتا ہے validator جی you can say it's like an inspector for daycares ٹھیک لیکن یہ this is one above licensing تو یہ ہم لوگ as a validator we would go and observe دو دن کے لیے daycares across Alberta اور پھر ہم assess کرتے تھے کہ if they are doing well تو government کے طرف سے ان کو پیسے ملتے ہیں if you pass ٹھیک ٹھیک تو ابھی ابھی وہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں میں نے پچھلے سال contract renew نہیں کیا because as a director میں بہت زیادہ it was too demanding traveling زیادہ تھی جی بہت traveling تھی across Alberta کبھی وہ red gear جا رہی ہیں تو کبھی strathmore تو کبھی تو پھر وہ فیملی ظاہر ہے کہ سفر کرتی ہوگی یا بچے سفر کرتی ہوگی mashallah my son is in vagina بیٹی ہمارے ساتھ ہے but it was just the fact کہ you know it was too demanding اچھا یہ community کی طرف آپ کب آئیں community کے ساتھ وہ تو مجھے آپ نے بتایا کہ genes میں ہے politics لیکن ساتھ ساتھ community کے ساتھ آپ active کب ہوئی ہیں اس کے ساتھ یہ ہوا کہ میں پاکستان کینیڈا association میں پہلے general secretary تھی اور اس کے بعد پاکستان کینیڈا friendship society تو as the president i ran that for a few years اور جب وہ someone else took over تو میں پھر i became active i'm an advisor with paکستان canada cultural association ٹھیک تو ان کے ساتھ ان کی meetings وغیرہ میں advisory طور پہ i just kind of say کہ ہمیں اس طرح اور اس طرح کرنا چاہیے these functions have to be recognized تو یہاں پہ جو ہماری community ہے واسیما وہ بتائیں کہ کتنی vibrant ہے آپ تو mashallah آپ کا تو ہاتھ ان کی pulse کے اوپر ہر وقت رہتا ہے جی vibrant ہیں جو شوقین ہیں جو interested ہیں اور جو involved ہونا چاہتے ہیں وہ بہت involved ہوتے ہیں بہت ہیں وہ ہمارا ہمارا گروپ نہیں یہ بہت بہت ہمارا 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 کچھ ایسا ہے ہم پرسنل ریلیشنشپ کو زیادہ importance دیتے ہیں جان پہچان ہے تو آگے بڑھتے ہیں نہیں ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس میں کیا instill کیا جائے کہ کچھ لوگوں میں بہتری آئے سوچ کی اور کچھ لوگ آگے بڑھیں وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو پرانے یہاں پہ بہت سالوں سے ہیں لوگ وہ ایفرٹ کریں اور لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں کہ بھائی اگر ان کے کوئی فنکشنز ہو رہے ہیں تو آپ جائیے ریچ آؤٹ میت ان سے ملاقات کیجئے ان سے آپ ایف یو میت نمیت یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور اس پہ چاہوں گا ناظرین ہم مزید بات کریں لیکن ٹائم ہا گیا ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو وسیما سے بات کر رہے ہوں گے مزید اشیوز کے حوالے سے ناظرین بات ہو رہی ہے وسیما سلطان صاحبہ کے ساتھ اور ہم بات کر رہے تھے ہماری کمیونٹی کے جو مختلف کچھ مسائل ہیں اور جو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ہر کمیونٹی کے ہوتے ہیں صرف ہمارے نہیں ہوتے ہیں وسیما یہ جو ہماری کمیونٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم بہت کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے دیکھا کہ ہماری لوکل پولٹکس ہے ہم لوگ اس میں بھی اس طرح اپنا نیش کریئر نہیں کر سکیں اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں آپ نے ابھی تک کیونکہ آپ ماشاءاللہ سالوں سے یہاں پہ تو آپ نے کیا 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 میں لوکل پولٹکس میں شروع میں involved ہو گئی تھی اور اس ایسی کیا میں دو رائیڈنگز میں یہاں پہ میں پہ میں میں دیریکٹر تھی بہت وہاں پہ ساؤت میں اور نوٹ کی دو رائیڈنگز میں اور اس کے بعد اس وقت جو میرے involvement ہے وہ I know جیسن کینی تو میں اس کو off and on ہی میں جیسن کو یہ بتایا کہ اس کے بارے مسلم کیا سوچتے ہیں اس کے ریسزم کے بارے میں بہت دنوں سے گوکیوں کو یہ ٹور کر رہے تھے تو می نیکس ٹیپ اس تو ٹاک ٹو ہم باوت جی جی لسن کرے گا آپ کو I doubt اچھا اچھا یہ بتائیں کہ ہماری کمیونٹی کی بات کر رہے تھے جو لوکل پولیٹکس ہے how important it is for the community as a community it's very important جی کیونکہ because we have no voice we can't be heard ہماری آواز کہاں ہے جب تک آپ کے پاس کوئی platform نہ ہو how will people listen to you and give you importance تو یہ سمجھیں کہ فلا ایک اسی حوالے سے جو بڑا ایک important concern ہے میرا بھی ہے لوگوں کا بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف parties میں بٹے میں مثلا یہاں پہ پاکستانی politics ہے وہ بہت زیادہ ان ہے یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا ہے کوئی پی ایم ایلین کا لوگوں میں گروپ بن جاتے ہیں بلکل کیونکہ پھر اب وہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے party کے نہیں ہیں تو ہم کیوں سپورٹ کریں وہ والی بات ہو جاتی ہے پاکستان میں جس party سے ہماری affiliation ہے اسے ہم پیچھے چھوڑ کے اگر ہم یہاں ایک ہو کے کسی کو سپورٹ کریں تو اس میں کیا برائی ہے اس میں ایک بڑا important factor وہ ہے education کہ لوگوں کی جو education ہے خاص طور پہ میں لوگوں کی گھروں میں جاتا ہوں تو وہاں پہ پاکستانی channels لگے ہو ہوتے جی تو یہ جو گیٹوائزیشن ہے اس سے آپ سمجھتی نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے نیکس دور میں کیا ہو رہا ہے یا کیلگری میں کیا ہو رہا ہے کیا ایشوز ہیں ہمیں یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ ہیدر آباد میں ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا لاہور میں ایک بچہ سائیکل سے گر گیا لیکن ہمیں یہاں کا نہیں پتا ہوتا بلکھو صحیح تو اس میں کیا کیا جائے اسے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نیبر کون ہے نام کیا ہے معلوم نہیں ہمیں تو میں تو یہ سمجھتی ہوں جب میں بی سی ایفیس میں فرنشپ سوسائیٹی میں صدق تھی میں مستقل میں نے ہیرلڈ میں بھی انٹرویوز دی تھی اور میں ریڈیو شو میں بھی آئی تھی تو میں اس وقت یہی کہا تھا we have to integrate جب آپ آپ ملک چھوڑ کے آئے ہیں یہاں please integrate with the canadians آپ ہر وقت you know you are always criticizing them کہ جی فلا خراب they are not reaching out to us why because they don't know who you are آپ جا کے ملیں کے and you know they are very friendly people but the question for some people is can we integrate while keeping our integrity intact absolutely why not میں بھی گھر میں اردو شوز لیکھتی ہوں but that doesn't mean کہ میں باہر جا کے لوگوں سے بات نہ کر سکوں یا پاکستان کے بارے میں کچھ پرموٹ نہ کر سکوں تو آپ نے والنٹیر کی بھی بات کی تھی کتنا ایمپورٹنٹ ہے والنٹیر خاص طور پہ لوکل لیول پہ جا کے ہمارے بچوں کا بچیوں کا والنٹیر کرنا مختلف کیمپینز میں یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ تو کر چکی بھی بہت ضروری ہے اس لیے کہ بھائی this is where I'm living now this is my involvement تو میں اگر آگے جا کسی سے ملاقات نہ کرو بات نہ کرو how will I feel part of the society تو اسی کے ساتھ ایک جوڑا با question ہے کہ جو ہمارا لوکل میڈیا ہے میڈیا اکثر ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں لوگ آپ کے ریش آؤٹ ہی نہیں کرتے ہیں ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ ان کے issues کیا ہیں تو وہ انٹریکٹ کرتی رہتی کیونکہ ہمارے لوگ effort نہیں کرتے ہمارے people they hold back they're shy اور وہ سمجھتے کہ ہم کہیں گے تو غلط نہ کچھ کہتے it doesn't matter آپ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے point of view تو دیں بہت شکریہ سیما جی آپ کا اور ما شاءاللہ جس طرح آپ نے کام کیا ہے ابھی تک میں سمجھتا جو میں کہتے ہوتا ہوں ہمیشہ کہ to win it you have to be in it اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو آج وسیمت جی اس کے بات ہوئی ہے یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے امید ہے کہ ہم سب لوگ اس پر عمل کریں گے آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس راکستانوں کو اجازت دیجئے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ